ہیلو ڈی ای سٹورنٹس ویلکم این ای ای سٹارٹر ڈی ای سٹورنٹس اس ویڈیو میں میں آپ سے ایک بچے نے جو پیپر اٹائم کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے جو ایس اسٹی میں فول آٹ آف فول مارکس آیا تو آپ کل پیپر جنے جا رہے ہیں تو ایک پر آپ دیکھیں کی پیپر کیسے اٹائم کریں ٹھیک ہے تو یہ تو اوپر آپ کو پتہ یہ انفرمیشن فیل کرنی پڑتی ہے آپ میڈیم یہاں پلک دیتے ہیں کہ آپ پورا پیپر کس میں کریں گے آپ چاہے انگلیش میڈیم ہو یا ہندی میڈیم ہو ڈھیک ہے آپ پیپر کسی ایک لینگوج میں دے سکتے ہیں آپ ہندی میں بھی دے سکتے ہیں انگلیش میں بھی دے سکتے ہیں یہاں پر لکھنا اس طرح جلوئی ہوتا ہے اگر کوئی بچے ہندی میڈیم لکھتے ہیں تو وہ شیٹ ہندی میڈیم ٹیچر کو دے دی جاتے ہیں ہندی میڈیم کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ٹیچر انگلیش کی چیکنگ کر سکتا ہوں وہ کر سکتے ہیں لیکن ایک ٹیچر ایک ہی لینگوش کی چیک کر رہا تھا تو ان کو آسانی رہتی ہے اس لیے ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے اس بچے نے جو ہے پیپر کیسا کیا ہے اور یہ کیونکہ کچھ پرانی ہے آپ کو اس لیے دکھا رہا تھا کہ اس بچے کہتے ہیں سر پیپر کو اٹائمٹ کیسے کریں آپ کوئی بھی کوشن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں ڈیس سٹوڈنٹس آپ پہلے اس سے کرنا جو آپ کو سب سے بیسٹ آتا ہوں سب سے اچھا آتا ہوں کیونکہ آپ کو کنوڈنز بڑھ جائے گا باقی جن کی تیاری پوری ہوتی ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹو دا پوائنٹ لکھنا ہے جیسے ایک آنسل لکھا ایک لین چھوڑ دی ٹھیک ہے یہ بلیو پین سے لکھا فوڈا سٹیٹ آنا ہے تو اس لئے بلیک سے دکھائے دی رہا ہے اور بچے کی بات دیکھئے جو امپورٹن بات بول رہا تھا اس کو اس نے انڈرلین کر دیا ہے ان پوائنٹس کو جرور دھیان دیں ٹھیک ہے یہ لانے کا مقصد اس لئے ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے ٹھیک ہے ٹو دا پوائنٹ لکھا ہے اور ایک ایک نمبر والے آنسل ہے تو ایک ایک پوائنٹ بتایا آپ کا جیسے دو نمبر کا تو آپ دو پوائنٹ بتائیں ہے تو وہ ڈیفرائنٹس کے لئے سیدھا لائنٹ ڈال دی ہے نہیں کہ بچے کے سجانے میں لگ جاتے ہیں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے بچے نے یہ بہت چھوڑا تو اس نے اس طریقے سے بنا کے لکھ دیا ٹھیک ہے سن رہے نہیں بات پھر جب سیکشن بھی آیا تو اس نے سیکشن بھی سے سٹارٹ کیا ٹھیک ہے حالان کہ کوئی بھی کوشن پہلے کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو ٹھیک لگے سن رہے ہیں تو اس طریقے سے اس بچے کے دور انڈرلائن کیا گیا ہے یہ انڈرلائن جیسے اس لئے کے بھی ٹیچر کا فوکس رہے ٹھیک ہے اب یہ جو پیپر ہے تب ایٹی مارکس کے پیپر آتے تھے نا ٹھیک ہے تو اس ہی کے حساب سے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس بار یہ ایسا ہوا ہے جو فورٹی مارکس کا ہے تو وہ تو آپ دھو گے تو اس کے بعد ہی وہ سی بیسی کے دورہ جو ہے شیٹ آئے گی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اس بچے نے کر رہا ہے رائٹنگ کا بھی اتنا ہوتا ہے لیکن اتنا لکھوں کہ سمجھ میں اچھے سے آئے اور جب بھی آپ آنسر نیکس کر رہے ہیں تو لائن کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے کوئی بھی کوشن آپ پہلے کہ سکتے ہیں لیکن جن بچوں کو تھوڑا سا پیور میں ایک دم دیکھ کے وہ تھا نا کی کیا کروں کیا کروں تو انہیں میں یہ ایڈواز کروں گا کہ پندہ میں پڑھنے کو ملتے ہیں پہلے وہ کوشن کریں جو یہ آپ کو اچھے سے آتا ہے اور اس بار آپ بھی آپ کی دو پیسیج بھی آئیں گی ٹھیک ہے تو آپ کو جو پندہ میں ملیں گے تو پیسیج پر لگائیں انہیں اچھے سے سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہے گا کہ کچھ آنسر میں ہوں گے کچھ آنسر آپ کو آنے چاہیے اس کے اندر کی نولج آپ کو ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور میپ برک آئے گا ٹھیک ہے میپ برکی میں نے ویڈیو بنا دی ہے آپ اس میں آپ کو چھوٹی سی ویڈیو جالا بھی نہیں بنایا ایمپورٹڈ ایمپورٹڈ بنائے دیکھنا اس میں سب کچھ کور ہو جائے گا اور پیٹریز پر بھی بنایا تھے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھو اس بچے جیسے کٹنگ کریں تو جالس پیٹاک نہیں کر رہا اسے اٹھا جائے اس طریقے سے یہ الکس ایسے کر رہا ہے ٹھیک ہے کٹنگ کے مارک سے نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ آپ کو میٹریلس ہی ہونا چاہیے دیکھو کس طریقے سے اس نے پوائنٹ سے ڈال دی ہے ٹھیک ہے کیونکہ جیسے چاہ نمبر کا بچہ سات پوائنٹ ڈکڑا آٹ پوائنٹ ڈکڑا ہے تو اس طریقے سے بنانا صحیح رہتا ہے ٹھیک ہے اور زیادہ دیکھو لو جادہ بچے نے یہ پوائنٹ پر ہی فوکس کیا ہے اور پوائنٹ سے ہی مارکس ملتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہیں بچوں کے مان میں ہوتا ہے کہ سر ہیڈنگ لکھیں پھر ایک سپین کریں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ہیڈنگ بنا نہیں آرہی ہو پھر ایک سپین کرنا نہیں آرہا تو آپ سیدھا ایسے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سی بیسے کی دورہ ہی چیک کیا گیا اور پھول مارکس بچے کے آئے ہیں ٹھیک ہے اکی تو یہ ٹوٹل چھتیس ہے نا تو میں آپ کو یہ تھوڑا سا دکھا رہا ہوں آپ آرام سے اسے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ٹرم فرس و ٹرم سیکنڈ کی ہے نا اور دیکھو یہ روڈوے ستیل ہے و ایج اور ریلوے تو جو روڈوے ہے مطلب جیسے روڈ کے ریل کے مقابلے کیا بینیفٹس ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہ کوشن تو آپ کے میں بھی آسکتا ہے اور آؤٹکومس والا کوشن بہت امورڈ ہے یہ ایکزام میں کئی پر ریپیٹڈ ہو رہا ہے آؤٹکومس تین پرکار کے اپو یاد اکھنے ڈیموکریسی کے ایک ایک اکنومک ہوتا ہے دوسرے شوشل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور تیسے اکنومک ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک آرکھ ہوتا ہے سماجی ہوتا ہے اور ایک رار نیتی ہوتا ہے لوگ تن سے کے پرنام کی بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے ایک کوشن آ رہا تھا ہے کہ بھئی لوگ تن سے جو ہے نا جو میں آپ میں بچے نے کس طریقے سے پیل کر رہا ہوا ہے ٹھیک ہے میں بیچ میں آتا ہے نا شیٹ میں تو اس طریقے سے اور اس نے بچے نے ستائیس سیٹوں میں شیٹ میں کر لیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے جنوں کے سائے ہوا تو اتنے ٹیچرز چیک کرتے ہیں بھاگی سارا بلائنگ تھا ٹھیک ہے تو یہ میں نے دکھانے کو زیادہ یہی تھا کہ آپ تھوڑا اس سے موٹیویٹڈ ہوں اور آپ اپنا جو پیپر ہم بہت اچھا کریں بیاس کریں ٹھیک ہے دیکھ لو پوائنٹس میں بچے نے کیا آپ بھی پوائنٹس میں کیجئے گا ٹھیک ہے اور کچھ بھی جو ہے وہ چھوڑ کے مت آئیے گا کوئی بھی کوششن آئے اسے چھوڑ کے مت آئیے گا ٹھینک کیو پور واشنگ اور لسننگ کرفلی اور ٹیک کیوریس آل ڈیہ سٹورنٹس